یہ خوشبو جو ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت لونڈی نوکرانی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے واقعہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر گئے ہیں تو خوشبو سنگنے کو ملی ہے واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے فرعون کی بیٹی کو ایک لونڈی نوکرانی کنگھی کرتی تھی کنگھی ایک مرتبہ نیچے گر گئی تو اس نوکرانی نے کہا اللہ ہم نے اور آپ نے کتنی مرتبہ کہا ہائے اللہ ایک مرتبہ بھی نہیں نوکرانی کنگھی کر رہی ہے کنگھی نیچے گری تو اللہ آج ہمارا موبائل گر جائے تو ہائے اللہ جان نکل جائے گی مولی صاحب کچھ غلط بول ہے موبائل اگر گر جائے تو جان نکل جائے ہائے اللہ کنگھی گر گئی اللہ فیرون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے اببہ کو بتا دوں گی بتا دو بتا دیا فیرون جسے دنیا کاپتی تھی لیکن ایک عورت ذات جو توہید والی ہے وہ کانپی نہیں بولے بتا دیجئے بولے بتا دیا آج ہم اور آپ ڈرپوک ہیں اس لئے کچھ لوگ بولتے کہ مرد لوگ مضبوط ہوتے ہیں میں بولتا نہیں عورت زیادہ مضبوط ہوتی ہے زیادہ بہادر عورت ہے بھائی بولے بتا دو بتا دیا فیرون نے کہا تیرا رب کون ہے بتا تو کہا ربی وربک اللہ فیرون سن لیجئے آپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے دیکھ تو جو بول لہی ہے نا یاد رکھنا کیوں بول لہی ہے فیرون سے دنیا کاپتی تھی لیکن ایک عورت اس سے ڈھری نہیں اس کے بعد فیرون نے تیل گرم آیا سامنے پورا تیل گرم آیا گیا کبھی آپ نے مرگی کو نہیں دیکھا بروشت جو بناتے ہیں تیل میں ڈال کے نکالتے تیل کو کراہی میں ڈال کے پورا گرمہ دیا گیا ہے دیکھ تیرا انجام یہی ہونے والا ہے اس تیل میں تیرے کو ڈالنا اور تیری بچوں کو بھی ڈالنا سوچ لے اب کیا سوچنا جو رب کا ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتے چاہے نرسی لائے یا سی اے لائے کچھ بھی لائے جو رب کا ہو گیا ختم دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلانے والی نہیں ہے معلوم ہے سوچ لینا انجام ٹھیک ہے سوچ لیا ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے وہ بھی گرم تیل میں کیا ہمارے اور آپ کے بچوں کو تیل میں ڈالا گیا ہے تو ہم پریشان یا وہ پریشان انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پریشان ہیں ہم اور آپ بڑے ناشکرے ہیں جو یہ بولنا ہے کہ پریشان ہیں اس عورت نے کہا کہ میں پریشان ہوں ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں وہ بھی گرم تیل میں ڈالا جا رہا ہے کیا بیٹ رہی ہوگی ایک بچہ دودھ پی رہا تھا اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں اپنے اس بچے کو لے کر کیسے تیل میں کودوں اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا امہ اقتہیمی یا امہ اقتہیمی فَإِنَّ عَزَابَ الدُّنْيَا أَحْوَنُ مِنْ عَزَابِ الْآخِرَةِ امی جان تو مجھے لے کر تیل میں کود جا گرم تیل میں تو کہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بلکل ہلکا ہے فَقْتَحَمَتْ پھر وہ عورت اس بچے کو لے کر تیل میں کود گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے رب کو اس عورت کی وہ عدہ پسند آگئی پسند آگئی کہ جب نبیوں کے سردار میراج پر گئے ہیں تو خوشبو کس کی سنگنے کو ملی ہے وہی تیل میں ڈالے گئے بچوں کی خوشبو سنگنے کو ملی ہے تو سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے بولی اتنی تکلیف پرداش کریں گے تا